اور دھند نے ڈیرے جمع لیے حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی جبکہ پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا دوسرے جانب دھند کے باعث ٹرافک حادثات نے چار افراد کی جان لے لی جبکہ بیز زخمی بھی ہو گئے پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں دھند نے ڈیرے جمع لیے سردی میں شدت اور دھند کے باعث معاملات زندگی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی سفری مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا دوسرے جانب دھند اندھا دھند شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی حافظ آباد میں چرکٹرٹھا کے قریب بس اور ٹریکٹر ٹرولی میں ٹکر کے باعث چار افراد جا باہک ہو گئے جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے چونگ مولنوال مراکہ مانگا منڈی پھول لگر جمبر میں شدید دھند چھائی رہی قومی شہرہ پر حد نگاہ بیس میٹر ننکانہ صاحب کلور کوٹ اور گردو نوا میں حد نگاہ دس میٹر تاہم دیگر علاقوں میں حد نگاہ صفر رہ گئی جس کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی دوسری موٹروے ایم ون پشاور سے رشکری تک ملتان موٹروے ایم تھری پیر محل تک ٹھوکر نیاز بیگ سے اسلام آباد اور فیصل آباد سے پندی بھٹیا تک بند کر دی گئی ٹرافک پولیس حکام نے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت جاری کر دی ہے دوسری جانب موسم کی خراب صورتحال نے شہریوں کی ہوائی سفر کو بھی مشکل بنا دیا ہے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کے باعث پندرہ پروازے تاخیر کا شکار ہے جبکہ کراچی سے لاہور سمیت متعدد پروازے دو سے تین گھنٹوں تک تاخیر کا شکار ہے تاہم کئی پروازے محتل کر دی گئی ہیں مسافروں کو ائرپورٹ آمد سے قبل کال سینٹر سے پرواز کی معلومات حاصل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں